بات کریں گے رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی سنیوکت کسان مورچا کی مہا پنچایت کی پرشاسن نے شرطوں کے ساتھ مہا پنچایت کی اجازت دے دی ہے پہلی شرط ہے ٹائم لیمٹ کو لے کر صبح گیارہ بجے سے دوپہر دو بجے تک کہیں سمیں دیا گیا ہے دوسرے شرط یہ ہے کہ رام لیلا میدان میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو سبھی فصلوں پر ایم ایس پی کے علاوہ کئی انہیں مانگوں کو لے کر آئیوجیت اس مہا پنچایت میں کسان نتاؤں کو یہ امید ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ جھوٹیں گے جبکہ پرشاسن کے طرف سے صرف تین گھنٹے کے کارکرم کے دوران کسی طرح کی ریلی پردرشن ٹریکٹر ٹرولی لانے کی اجازت نہیں ہے جس پر سنیوکت کسان مورچا کے نتاؤں نے حامی بھی بھری ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کسان مہا پنچایت میں کیا کچھ ہوتا ہے آج کئی روٹس بھی ڈائر وارٹ کیے گئے ہیں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ساتھی سرکشہ کے کڑے انتظام مات کیے گئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی رویش رنجن شکلہ جڑ رہے ہیں رویش کیا کچھ تیاریاں ہیں آج پرشاسن کے عور سے اس مہا پنچایت کے لیے جو بلکل جو ٹریفک پولیس نے جو صلاح دی ہے لوگوں کو کہ آج جب نکلیں تو ایک بار ٹریفک ایڈوائزری کو جرور دیکھ لیں کیونکہ کئی ساری جگہوں پر جو ٹریفک کے ڈائیورزن ہیں اس کو کیا گیا ہے دراصل یہ راملیلہ میدان میں کسانوں کی مہا پنچایت ہے اور یہ مہا پنچایت قریب تین بجے تک چلے گی گیارہ بجے سے لے کر دھائی بجے تک کا اس کا وقت ہے اور تین بجے تک جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے تمام سارے راستوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے خاص طور پر راج گھاٹ کی اور جانے والے راستے راملیلہ میدان کی اور جانے والے راستے اج میری گیٹ کی اور جانے والے راستے اگر آپ رقاب گنج گردوارے سے اور پھر راملیلہ میدان کی اور جانے کی سوچ رہے ہیں تو ان سارے راستوں پر ٹریفک ڈائیورزن رہے گا کڑے سرکچہ کے انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پسلے ایک مہینے سے جب سے جو ہے وہ کسان سنگٹنوں نے پنجاب کے دلی مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا اسی وقت سے جو دلی کی تمام ساری سیمائیں ہیں ان پر ناکے بندی کی گئی تھی تو آج بھی کئی ساری جگہوں پر ناکے بندی کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی جو کسان ہے وہ ٹریکٹر ٹرالیوں سمیت جو ہے وہ نہ پہنچے اب حالانکہ جو سرکت کسان مورچہ ہے جو کہ ایک بڑا جو کسان جتھے بندی ہے وہ ہے تقریباً تیس سے زیادہ جو کسان سنگٹنے وہ اس میں شامل ہیں انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ لی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ مہا پنچائت کریں گے راملہ میدان میں دھرنپ درشن کرنے کا ان کا کوئی اس طریقے کا ارادہ نہیں ہے لیکن احتیاط کے طور پر جو ہے وہ دلی پولیس نے یہ سارے سرکتہ کے جو بندوبست ہیں وہ کیے ہیں آج دراصل جو مہا پنچائت ہے وہ تین سال پہلے جو ہے وہ کسان سنگٹھوں نے دلی کے اندر دھرنا دیا تھا اور ان کی ایک مکھی مانگ تھی کہ جو نیونتم سمرسن مول یہ ہے اس کو اس پر قانون بنایا جائے اور یہ تیع کیا جائے کہ ہر کسان کو نیونتم سمرسن مول کے مطابق جو ہے وہ قیمت ملے گی تو اس کے اوپر میں ایک کمیٹی بھی سرکار نے بنائی تھی لیکن اس میں سے کسان مورچہ شامل نہیں ہوا تھا اب اسی مانگ کو لے کر پھر سے جو ہے وہ اسے کسان مورچہ نے اس وقت دباؤ بنایا کیونکہ آپ جان نہیں کہ ایک مہینے کے بعد میں لوگ زبا کے چڑاؤں ہیں تو ایسے میں کسان جو سنگٹھان ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنے جو گھوشنا پتر ہے اس میں بھی اس مردے کو شامل کریں کہ کسانوں کی نیونتم سمرسن مول پر قانونی جامعہ پہنائے جائے جو سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس کو لاغو کیا جائے ساتھ من کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے دیش بھر کے کسانوں کا جو کرجہ معافی ہے اس کو کیا جائے تو ان سارے مددوں پر آج کسانوں مہا پنچائت کی ایک اہم جو ہے وہ بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد میں تین بجے کے آز دو بجے کے آز پاس میں معاف کریے گا ایک ریزولیشن بھی جو ہے وہ پاس ہو سکتا ہے کہ اس مہا پنچائت میں کیا گا پیسے لیے گئے ہیں